اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹوار چینل ایمی لائف سٹائل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ نے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا آج ہم اس موسم کے لحاظ سے برسات کے موسم کے لحاظ سے پیاس کی پراتو کی ریسپی جو ہے شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی مزی کی بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کوئک سے بننے والے ہیں تو آپ لوگ لازمی ٹائی کریے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اٹھا لیا ہوں وہ آپ اسے نرمل میں اٹھا لیا ہوں جیسے آپ لوگ لکھا سکتے ہیں اس کے لئے لوگ روٹیاں بھی بنا سکتے ہیں پراتھے بھی اس کے لئے میں نے پیاس لیا تھا پہنٹیٹی میں آپ کو بتاتی ہوں مسالوں میں نے مرش پاس نمک ہے لال مرشے ہیں ہمارے پاس زیرہ ہے سوکر دنیا اور سبس مرشے اور پانی یہ مسالے ہم اس کے نیاد کریں گے پیاز اس کے نیرے ہوگا اور پانی سے ہم لوگ اس کو نورمل آٹی کی طرف گھون دیں گے آٹا میرے پاس ایک کیچی کی ایکول تھا تو میں نے دو بڑے پیاز لیا تھے ان کو میں نے لارج اس کو اس طرح کٹ کر لیا تھا نمک حض بھی ضرورت لال مرچے ہمارے پاس اس میں نمک تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے نمک تھوڑا سا زیادہ ایڈ کریں گے مرچے ہمارے پاس ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون سارے چیزیں رہے پاس ایڈ کریں گے میں اس کے نمک مصالے ایڈ کر رہے ہیں مرچے دھنیا زیرا الال میرچے کٹیو اور نمک مصالے ہم نے ایڈ کر دیں گے مکس کریں ساعت پانی ڈالنگ جیسے آپ لوگ نورمال آٹا گھونتے ہیں ایسے آپ نے اس کو گھون دیں آپ لوگ لازمی حیث کریں بہت مزیک ان پراثے بنتے ہیں بہت مزیک دو بھی آپ پراثے بہت مزیک بہت مزیک برساد کے مجھے لئے یہ بہت ہی پیسٹ ہے تو آپ لوگ ضرور پرائے کریں میں آپ کو دکھاتی ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھرے کہ آٹا میں نے گون لیا اب میں اس کو دس منٹ کے لیے رسٹ ہوں گا اس کے بعد میں اس کو گون دوں گی آٹے کو جب بھی آپ لوگ گون دیں تو اس کو رسٹ لازمی دیگئے ہیں نمک نورمل جس طرح آٹا گونتے ہیں جس طرح زیادہ رکھیں گے تب بھی پر آٹے کا مزہ ہاتے ہیں تو اب میں اس کو رسٹ پہ رکھیں گے اور آگے دکھاتوں گا اٹھا ہم نے اچھی طرح گھون دیا تھا ہم نے اس کو اس طرح کی باکس میں ڈالیا کہ ہم اس کو دو سے تین دن آرام سے یوز کر سکیں روز سو بورٹ کے اس کے پراتے بنائیں تو نیکس ٹیپ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں کیسے پراتے بنائیں تو یہ میں نے گھون لیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں تو فرنس جسمنٹ ہم نے اس کو ریسٹ دے دیا تھا اب ہم اس کے بعد اس کے پیرے بنانے والے ہیں وہ اچھ ties پرہ بنانے والے ہیں تو یہ اب اس طرح dus سکے آپ کو نیچےبر incarnos پراتے بنانے والے ہیں میں نے کھونک کیا ہے اب ہم پوچھ کے میں کھونک کیا ہی اس کی پر ہم گھیہ لگا رہے ہیں تو یہ اب اس طرح پھر ہم اس کے نئے کھونک کیاٹ کر رہے ہی اور اس کو جسیاپ کا آپ پراتے بناء چاہیے ہیں آپ بنائیں نیکس کو خرابیاں فورڈ شیئ پst اس کو خرابیاں بہ کو دھائیں یہ پیرbeiten Grö calend altar پرارٹے کا سٹائل شیئر کریں ایک اور پرارٹے کا سٹائل ہے تو ہم نے پیرا لے لیا تھا اس کے اندر ہم نے گھی لگایا ہے تھوڑا سو خوشکا اس کو کریں پرارٹے بنائیں گے اس کو بھی ہم ریس دے دیں گے تیسرا پرارٹے ہم بنانے والے نورمال جیسے آپ لوگ ڈیلی گھر میں بناناتے ہیں اس طرح بھی بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اس کو پیرا لگایا ہے اس کو پیرا لگایا ہے اندر ہمیں تک کھیشکا کریں اور اس طرح کھا کریں یہ نورمال ہے اس کو پیرا بنا دیں یہ نورمال ہے اس کو بھی ڈیس پر ہم نے پھرک دیں گے اس کے طرح ہم تن پرارٹے بنائیں گے تو یہ اب میں پہلے پرارٹے کو بھیل رہی ہوں تھوڑا سا بھی آٹھا تازے ہیں پرانا ہو تو اس کی بہت مجھے پرارٹے بنائیں گے ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اس پر میں نے یہ پراتھا ڈال دیئے نورمل جیسے پراتھے بنتے ہیں ایسی بنانے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پراتھا ڈال ہو جو کہ اس کو مطار نہیں ہے یہ جو بیٹھا ہے یہ چکور پراتھا ہم نے بھیلی یہ پہلی ہے یہ پہلی پیٹھا ہم نے جب قیدے ہیں اور ہمارا تھرڈ پراتھا کیا جیسے گول آپ کے گھر میں بنتے ہیں جب آپ کو ہمیں دیکھا ہوں لیکن پراتھ جب ہم ہمیں دیکھا ہوں میں اپنے دکھا ہوں پراتھوں کے ساتھ ہم گروھولی چائے آپ لوگ بھی چائے کے ساتھ لازمی چائے کریں ہمارا ٹھرڈ پراتھ بھی ریڈی ہوں دوسری پراتھوں کے ساتھ میں مکھن مکھن پراتھی اور دیسی گھی ایسی گھی ملٹ ہوتا ہوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کریں کہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں گا ہماری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کریں ایمی لائف سٹائل کو ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو ملتی رہا کریں شکریہ بہترین